نمشکر نیشن نیوز بیہار میں سوساسن بابو کی سرکار ہے یا بیہار میں کرائیم کنٹرول کو لے کے دشانے دیش دیے جا رہے ہیں ایک طرف بیہار کی رازدھانی پٹنا سے خبر سامنے آئی ہے جو دل دہلانے والی ہے دو ایسے ویپاری ہیں سگے بھائی ہیں جو پچھلے 48 گھنٹے سے لا پتا ہیں اور بیہار سرکار بیہار کے پولیس انہیں ابھی تک ڈھونڈ نہیں پائی ہے دوسری ایسی خبر ہے جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے گی کہ بیہار میں سوساسن ہے سوساسن کی سرکار ہے یا نہیں بات کریں دربھنگا کی تو کل شام جب سوساسن بابو لائن آرڈر کی سمکشہ بیٹھک کر رہے تھے تو دربھنگا جو مطلانچل میں پرتا ہے وہاں پہ بے خوف اپرادیوں نے ایک سونے ویپاری کو لوٹ لیا اور چھوٹی موٹی لوٹ نہیں پانچ کروڑ کی لوٹ بتائی جا رہی ہے دیکھیں یہ پوری ریپورٹ پٹنا میں چاول کا کاروبار کرنے والے دو سگے بھائی رہس میں طریقے سے لاپتہ ہو گئے ہیں ایک بھائی کا موبائل گاری کے اندر ہی چارج میں لگا ہوا ملا تو دوسرے بھائی کا موبائل لگتار بندہ رہا ہے چوبیس گھنٹے سے ادھک بیٹ گئے ہیں ایسے میں پریوار کو ڈر ستا رہا ہے ایک ساتھ دو لادلے لاپتہ ہیں پریوار کو انہونی کا ڈر ستا رہا ہے یہ ماملہ پٹنا کے نوبطپور سے جرا ہوا ہے نوبطپور کے نگوہ علاقے میں پارٹنرشپ پر ان کا رائس میل چل رہا تھا لاپتہ ہونے والے کاروباری بھائی 41 ورس کے راکیش کمار گپتہ اور 35 سال کے چھوٹے بھائی امیت کمار گپتہ امیت کمار گپتہ لاپتہ ہیں اپنے لادلوں کی خوج میں نکلے پتاب بھرت پرشاد نے بدوار کو اس ماملے کی جانکاری نوبطپور تھانے کو دی ہے ماملہ سامنے آتے ہی پولیس ادھکاریوں کے خوش ارگئے سکایت ملتے ہی پولیس نے اپنی جانچ شروع کر دی ہے وہیں دوسرا تاجہ ماملہ دربھنگا سے سامنے آیا ہے جہاں اپرادیوں نے گروہار کو دندہارے ایک جیور دکان میں بری لوٹ کو انجام دیا ہے ملی جانکاری کے مطابق 6 کی سنکھیا میں آئے ہتھیار بند نے دربھنگا کے صدر بجار میں اس گھٹنا کو انجام دیا ہے الانکار جویلر سے کروروں کی لوٹ کو انجام دیا ہے اور فلمی سٹائل میں گولی باری کرتے ہوئے فرار ہو گئے اپرادیوں دوارہ کی گئی گولی باری میں سوڑن ویپاری خائل ہو گئے جن کے علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے باجار میں موجود انے ویپاری نے بتایا کہ 5 سے 6 کی سنکھیا میں آئے اپرادیوں کے پاس بڑی سنکھیا میں ہتھیار تھے جن کے بل پر انہوں نے لوٹ کی واردات کو انجام دیا انہوں نے کہا کہ ایک ایک کر سارے سونے اور روپے بیگ میں بھر کر اپرادی فرار ہو گئے تو دندہارے جو یہ دو ماملے سامنے آئے ہیں اس کو لے کر کیا کچھ نتیش کمار کریں گے کیا کچھ نتیش کمار کی پرشاشن کرے گی وہ دیکھنا دلچسپ ہوگا باقی تمام خبروں کے لئے بنے رہے اور دیکھتے رہے نیشن نیوز دھنیواد